منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہارا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑ لگائیے دوڑ نہیں لگا سکتے تو تیز قدموں سے چلیں اور قدم نہیں اٹھا سکتے تو گھسٹے چلے جائیں مگر کبھی رکے نہیں ٹھہرے نہیں کیونکہ زندگی مسلسل تحریک کا نام ہے جمود کا نہیں پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں جن میں تنہا چلنے کے حسلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے کافلے ہوتے ہیں اٹھے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے ہی جنگل کا سنناٹا شیر کی موجودگی کو بیان کرتا ہے خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی چلانا ہوگا تنقید، فکر بازی اور تنز سے حسلہ نہ ہارو شور، کھلاڑی نہیں، تماشائی کیا کرتے ہیں کیونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دے تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی اس لیے کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ راستے اور بھی ہیں اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے بساوقات وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں قابلیت اتنی مڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑیں ہم اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے تاریخ کو آپ کے ماضی سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیسا اور کتنا شاندار گزرا ہے وہ آپ کا حال دیکھ کر آپ کا مستقبل طے کرتی ہے اور یہی قانون فطرت ہے